ایمپائر آٹو جہاں پر آپ اپنی ڈریم کار خرید سکتے ہیں اپنی کار بیچ سکتے ہیں ایمپائر آٹو زو پارک حیدرباد دوستو ساتھیوں میں محمد رشید آپ تمام کا اینڈیا ایٹین میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کے سبسکرپشن سے ہماری حمد افضائی بنی رہے ایسا مصری صاحب میں انڈیا ایٹین سے محمد رشید بات کر رہا ہوں کچھ فوٹوز سوشل میڈیا پہ اور کچھ فوٹوز نیوز پہ وائرل ہو رہے ہیں کہ ایسا مصری بھی اے آئی ایم آئی ایم کو جوائن کرے ہیں یہ آدھی رات کو میں آپ کو کال کرنے کا مقصد یہ تھا کیا یہ نیوز صحیح ہے جی یہ نیوز ٹوٹلی غلط اور فیک ہے چھوٹ ہے جی تو کیا آپ ایم آئی ایم پارٹی نہیں جوائن کرے ہیں بلکل نہیں کیا ہوں میں کانگریس پارٹی سے ایسا مصری بات کر رہا ہوں اور ابھی میں کانگریس پارٹی میں ہی ہوں جو بھی یہ نیوز وائرل کرے آپ انہی سے پوچھے کہ انہیں یہ نیوز کون دیئے اور نیوز عوام بھروسے سے سنتی دیکھتی جھوٹی نیوز چلانا وہ بھی ایک بری بات ہے اور جس نے بھی یہ چلایا ہے تو اس سے پورے جو میڈیا جتنا بھی ہے اس کے اوپر ایک داغ لگتا ہے بدنما کے وہیں جھوٹے باتیں بھی یہ میڈیا والے پھیلاتے ہیں تو برحال غلط نیوز ہے اس کے لیے آپ جو میری آواز ہے آپ سن رہے ہیں پارٹی میں ہوں کانگریس پارٹی میں ہوں تو یہ جو لوگ جو ایم آئی ایم جوائن کر رہے ہیں ان کے بارے میں عیسیٰ مصری کا کیا خیال ہے جو آدمی کی سب کو اپنا اختیار ہے کونسی پارٹی کونسا کیا بولنا چاہیے پارٹی یا کونسی جگہ جانا ہے وہ سب اپنا سیلس رہتا ہے اپنا اختیار ہے وہ کوئی کہاں جائے وہ میرے کچھ سے مطلب نہیں ہے میں میری پارٹی میں ہوں اور کون کہاں جوائنٹ کر رہے ہیں کون کہاں سے ہٹ رہے ہیں وہ تو یہ الیکشن تک چلتا یہ صرف یہ جو میڈیا ہو یا سارے لوگ ہو ایک دس دن پندرہ دن تک یہ کرتے ہیں اس کے بعد میں سب بھول جاتے کرتے ہیں جی تو اب جی ایم سی الیکشن کو لے کر کے آپ کیا رجحان ہیں اور آپ کیسے اپنی تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ ہم اپنی عوام کے بیچ جا رہے ہیں اپنے کینڈیڈٹس کو یہاں سے چندرین گھٹے سے میرے ہلکے سے جہاں کا میں چارج ہوں وہاں سے ہمارے چھے کینڈیڈٹس جو ہے کونٹیسٹ کر رہے اور عوام سے خود درخواست کرتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنا اوٹ ڈالیں اور بوکس اوٹ کو روکیں اپنا اصلی اوٹ لے کے جو صحیح پارٹی ہے اس کو چنیں اور آپ کو جو کیونکہ میرے ایک بات آپ کے ذریعے سے میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں جن کا لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہوا ان کو جو ہے دس ہزار روپے ملے اور کسی کو تو دو لاکھ تین لاکھ کا نقصان ہوا تو دس روپے بھی نہیں ملے اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آپ دیکھیں ایک گزرک محیلہ لائن میں ٹھرکے دھوپ سے گر کے بے ہوش ہو گئی اس کو جو ہے ایک ہاسپٹل لے جایا گیا ہے وہاں پہ وہ ہزار روپے نے رہنے کی وجہ سے اس ہاسپٹل میں وہ عورت نے دم توڑا وہ ویڈیو بھی آپ کے میری بیان کے ساتھ ڈالی ہے تاکہ لوگ کو معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے اب ہم فیصلہ کرے گی جو بھی اس کے اندر کام کر رہا ہے اس کو اور ڈالے گی جو بھی بارٹی جمہوری حق ہے سب کا الیکشن لڑنے کا جمہوری حق ہے ایسا کسی کو کوئی بائین یا اب الیکشن آتے پورے جو ہے کوئی ایک پارٹی میں آ جانا ایسا کچھ بھی نہیں یہ تو چلتے رہتا ہے مگر عوام کے بیچ جو ان کے ورک ہے جو جی ہی چیم سی کا ورک ہے اگر وہ صحیح ہو رہا ہے جو ان کے چنے ہوئے کارپوریٹر ہیں اچھا ورک کرے ہیں تو وہ انہی کو وٹ ڈالیں گے اگر اچھا ورک نہیں کریں گے تو کوئی اور پارٹی کو چنیں گے وہ تو عوام فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے سامی صاحب آپ کو آدھی رات کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور انڈیا ایٹین سے بات کرنے کے لیے آپ کے شکریہ شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے